فرینز کیسے ہو سا امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک اور نیو بزنس آئیڈیا لے کے آئے ہوں آج کا جو بزنس آئیڈیا ہے بہت ہی کمال کا ہے لو انویسمنٹ کے ساتھ آپ اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اس بزنس کے اندر آپ نے خود کچھ بھی نہیں کرنا سارا کام مشین کرے گی آپ اس کو ایز ای پار ٹائم بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ فل ٹائم کرنا چاہے تو فل ٹائم بھی کر سکتے ہیں آج کا جو بزنس آئیڈیا ہے یہ ایگ ہیچری کا بزنس ہے آپ نے انڈے کو مشین کی مدد سے چوزہ بنانا ہے جو کہ آپ نے کچھ دن اس کو کروا کر دن مارکٹ کے اندر جا کے آپ نے اس کو سیل کر دے پاکستان میں بہت سے لوگ اس بزنس کو کر رہے ہیں یہ ایز ای پار ٹائم بھی اس کو کر سکتے ہیں اس بزنس میں آپ نے خود کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے انڈے لا کر اس انکیو بیٹر کے اندر رکھ دینے ہیں ایگ انکیو بیٹر مشین خود سارا کام کرے گی اور آپ کو فائنل پروڈکٹ ریڈی کر کے دے دے گی ایگ انکیو بیٹر کی ورکنگ کی بات کریں تو اس کی ورکنگ بہت ہی سمپل ہے سمپل آپ نے اس کے اندر لیفٹ سائیڈ پر موجود باکس کے اندر پانی کا لیول فل رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے انڈا اس کی رولنگ ٹرے کے اندر رکھ دینا ہے جو کہ اٹھارہ دن تک خود با خود روٹیٹ ہوتا رہے گا اور وہ اس کے اندر تیار چوزہ ہوتا رہے گا اٹھارہ دن بعد آپ نے انڈے کو اٹھا کر نیچے موجود ہیچنگ ٹرے کے اوپر رکھ دینا ہے اس کے بعد دو سے تین دن کے بعد اس ٹرے میں موجود انڈے کے اندر سے چوزہ خود با خود نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا جب سب انڈوں کے اندر سے نکل آئے چوزہ اس کے بعد آپ نے اس چوزے کو اٹھا کر بروڈر کے اندر شفٹ کر دینا ہے جہاں پر وہ اچھے ماحول کے اندر گرو ہوگا اور آپ اس کو پچیس سے ایک مہینہ آپ اس کو گرو کروا کر مارکٹ کے اندر سیل کر سکتے ہیں اس طرح آپ یہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں اس انکیوبیٹر کے اندر میکسیمم کتنے انڈے آپ رکھ سکتے ہیں کم سے کم آپ اس کے اندر اسی انڈے ایزیلی رکھ سکتے ہیں رولنگ ٹرے پر اور اس کے بعد ہیچنگ ٹرے کے اوپر اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے ضروری آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے اس اگر انکیوبیٹر کے اندر آپ نے الیکٹرسٹی کا فلو کنٹینیوز رکھنا ہے آپ نے اس کو لگتار بجلی پروائیڈ کرنی ہے اس طرح آپ اس میں سے چوزہ نکال سکتے ہیں پاکستان کے اندر تو الیکٹرسٹی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک آئیڈیا دے سکتا ہوں کہ آپ بیٹری یو پی ایس کا سہارا لے سکتے ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو اگر لگتا ہے کہ کوسٹلی پڑھ دائے گا تو آپ ایک سولر پینل کی پلیٹ کا سہارا بھی لے سکتے ہیں اور آپ اس اگ انکیوبیٹر کو کنٹینیوز لی الیکٹرسٹی کا فلو دے سکتے ہیں اور آپ انڈے سے چوزہ نکال سکتے ہیں اور اگر ہم آخر میں اس مشین کی پرائز کی بات کریں تو یہ آپ کو پچیس سے تیس ہزار کی رینج میں مل جائے گی اور اس کے ساتھ آپ کو بروڈر بھی لینا پڑے گا اور اگر ہم بروڈر کی پرائز کی بات کریں تو وہ آپ کو آٹھ سے بارہ ہزار کی رینج میں ایزلی مل جائے گا اور آپ ایک بار چوزہ نکالنے کے بعد پچیس دن تک اس کو گروہ کروائیں گے اس کے بعد آپ اس کو مارکٹ میں سیل کر سکتے ہیں اس طرح آپ یہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی میرا چینل لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے